جب ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی چھوٹے پلان کی جیسا کی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سائز ٹونٹی فور کروس ٹین مطلب کی چوبیس فٹ اس کی یہاں پر اگر ہم بات کریں چھوڑائی ہے لمبائی کی بات کریں تو یہاں پر آپ کی دس فٹ ماتر بننے والی ہے تو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے بنے اس وڈم لگاتار میں اوپن جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال آس پلان اگر آپ نے بھی تک اسمال آس پلان کو سبکائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ساتھ سب ویل آئیکن ضرور دبازیں اس سے میرے آنے والے سبی ویٹیو آپ لگاتار دیکھ سکیں دوستو اسمال آس پلان پر آپ کو لگاتار اپڈیٹڈ ویڈیو ملتے ہیں یہ موڈل دوستو جو میں نے کریٹ کیا ہے چوبیس بائی دس فٹ میں یہ ایک ہمارے پیڑ یوزر ہے اور ان کا سائیڈ میں مکاون آلریڈی سے بنا ہے اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے ان کا یہ پورشن بننا تھا تو انہی یہ کہنے پر موڈل کو بنایا ہے بہت ہی سمپل سا اور بہترین سے حالانکہ جو آپ اس طرح ریلنگ دیکھ رہے ہیں ان کے اکارڈنگ یہ ریلنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ادھر سے ان کا مکاون کنیکٹڈ ہے تو یہ ریلنگ ڈائریکٹ ہے یہاں سے نہ ہو کے یہاں سے ان کا انٹری ہونے والا ہے لیکن اگر آپ ایک جنرل ایجر ہے تو اسے کیسے سمجھیں گے یہ فرنٹ ہے تو یہی پورا بہت ہی بہترین سا پلان میں ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے اس کے گراؤنڈ فلور کی بات کرتے ہیں یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے مین ڈور اس کا دوستو یہ ہے اور یہاں سے سلوپ ہے اس سے آپ انٹری کریں گے تو آپ ایک بیٹ ڈوم بولیں یا آپ اسے اسٹور روم بولیں حالانکہ ان کی اکارڈنگ اسٹور روم ہے لیکن یہ ایک ایجر بیٹ ڈوم بھی آپ ورک کرے گا یہاں سے آپ اپنی بائک وغیرہ جو بھی اسے مین ڈور اس انٹری کریں گے یہ ایک ونڈو ہے تو یہ تو ایک بیٹ ڈوم سپرٹ نکل آیا اب ہم بات کرتے ہیں ادھر یہ آپ کا جو آپ اڈور دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا لیٹ اینڈ بات اور واس ایریا کا یہ گیٹ ہے یہاں سمتھی کریں گے تو یہ نیچے آپ کا پورا لیٹ اینڈ بات دیکھیں گا بنا ہوا ہے یہ بالا جو ایریا آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ آپ کا واس ایریا یہاں پر کارنر پا رہا ہے یہ پورا لیٹ اینڈ بات ایریا ہے اور اسی پر میں نے ونٹلیشن کے لیے دیکھیں دو یہ آپ کو لگا رکھے ہیں ونٹلیٹر اور یہ پورا ونٹلیٹ ہوگا مطلب لیٹ اینڈ بات آپ کا سٹور روم ہے بیڈ ڈوم اور یہ آپ کا لیٹ اینڈ بات حالانکہ کشن بغیرہ یہاں نہیں کریٹ کیا گیا ہے اور ان کا سٹیئر بھی آل لیڈی کریٹ ہے اگر آپ اسٹیئر بھی اس میں گلیوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کورنر پر راؤنڈ والا سٹیئر آپ بنوا سکتے ہیں تو یہ تو گراؤنڈ فلور ہوگیا اب ہم بات کریں گے اس کے فرش فلور کی تو جی آپ فرش فلور پر جیسے آتے ہیں وہ آل لیڈی اس سائٹ سے فرش فلور پر آئیں گے جیدھر یہ ریلنگ ہے تو یہ ریلنگ ان کے لیے نہیں ہے وہ اپنا یہاں سے انٹری کریں گے یہ تین فٹ کا گیلری میں آ جائیں گے اس کے بعد اس گیلری سے ہی یہ دیکھئے گا ایریا میں نے کریڈ کیا ان کے اکارڈنگ لیٹ اینڈ بات ہے یہ لیکن آپ ایک جنرل ہیوجر ہے تو آپ اسے ایجا کچھن استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کچھن یہاں سے استعمال کریے گا اس کا اس کارنر سے ہوتے ہوئے آپ آئیں گے اس سامنے والے گیلری میں اس گیلری سے آپ یہ جو نیچے والا اسٹور روم تھا وہ آپ کا ایک بیڈ روم اوپر کورڈ ہو جائے گا اور اس کے لیے دور میں نے بیس سے دیا ہے اور ججٹ بگل میں اس کے ایک ونڈو دیا ہے یہ بات کریں آپ کو ایک نیچے بیڈ روم ہے اسٹور روم ملا چاہتے لیٹ اینڈ بات ملا تھا پر پر آپ کو یہ ایک کچھن ایجا کچھن استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ایک جنرل ہیوجر ہیں ان کے اکارڈنگ یہ لیٹ اینڈ بات ہے اس کے بعد اس گیلری کے مادم سے ہوتے ہوئے اس ونڈو میں آپ انٹری کریں گے تو یہ بالکنی آپ کو مل جاتی ہے لگ بگ ڈائی فٹ کا ایدھر اور تین فٹ کا ایدھر جس سے آپ پارکنگ ملک کی پارک ہو کے جائیں گے ان کے لیے یہ یہاں پر ریلنگ نہیں ہے اب ہم بات کریں لائچ فلور کی تو لائچ فلور پر آپ جیسے جاتے ہیں ان کے آلیڈی فلور بنے ہوئے تو ڈائریکٹ وہ یہاں سنٹری کریں گے یہ ریلنگ ان کے لیے نہیں ڈائریکٹ وہ یہاں پر جائیں گے تو چاروں طرف دیکھی میں نے تین فٹ کا باؤنڈری اور یہ ریلنگ کریٹ کیا ہے بہت ہی سمپل سا ریلنگ زیادہ چیزیں نہیں کریٹ کی ہیں اس لیے آپ کا لو کاؤسٹ میں یہ مکان بن کر ریڈی ہو جاتا ہے میں نے یہ لائٹیں وغیرہ لگا رکھی ہیں ڈیکوریشن کے لیے تو یہ پورا چوبیس بھائی دس پٹ میں موڈل بن کر ریڈی ہو گیا جیسا بھی آپ کو لگا ہو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ کو ہماری پیڑ سربس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں نمبر ڈسکرپسن میں ہے واتسو نمبر ہے آپ کانٹیکٹ کریں گے اور میں آپ سے بات کر کے آپ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ کر کے آپ کی اکورڈن ہاؤس کریٹ کروں گا یہ موڈل آپ کو کیسا لگا ہمیں لائٹ کر کے بتائیں کمنٹ کر کے بتائیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک سے جرور کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس محلال پلانٹ کو سبکائب نہیں کیا تو جرور کر لیں تھانکس وارچ